بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنان لگی بیف لاؤ اور بیف میں نے بان لیس بیف لیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ لیا ہوگا ہے اب اس کی یخنی تیار کرتے ہیں ایک کلو لیا ہے بیف اور یخنی بنانے کے لیے میں نے یہ چیزیں لیا ہے ایک چمچ کالی میرچ ہے اور بادے خطائی کے دو پھولی ہے دارچینی لیا ہے دو تین سٹکس اور سفیت زیدہ ہے ایک چمچ پانچھے لونگ ہے دو بڑی لیچی اور تیز پات کے پکتے اس کو یخنی میں ڈال دیں ایک پریشر ککر میں آف لیٹر پانی لینا ہے اور اس میں گوشت ڈال دیں اور یہ سارے سابت گرم سالے لینے یہ ڈال دیں ڈال دیں ایک چمچ نمک ڈال دیں پریشر ککن لگا کر پندر منٹ تک اس کو ویٹ لگانی ہے اس کے پاس پہ یخنی تیار کر دیں یخنی تیار ہو چکی ہے اب گوشت کو میں نکال رہی ہے اس میں سے یخنی سے اور یخنی کو چھان لینا ہے ایک کڑھائی لے لینے ہو اس میں ایک کا فائل کا ڈالنا ہے اب بائل میں صابت کرم سالے ڈالنے ایک چمچ میں نے زیرا لیا ہے دو دارچینی کی سٹیک لیں گے پانچھے لاؤنگ ہیں اور کالی میں اچھے ایک چمچ ہے اور ساتھ ہی پیازہ لیے میں نے پہلے سے پرائی کر لی تھی ادھا کپ لی ہے فلیور کے لیے اس کو بھی ساتھ ہی مکس کرنا ہے اب اس میں ایک چمچ لسن پیساؤں اور ایک چمچ ادھا ایک چمچ سبگ میچ پی ڈال دیں اس کو بھی مکس کر لیں اب آدھا کپ دہ ہی ڈالنا ہے اس میں ایک چمچ اس میں دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے آدھا چمچ کالی بیچ پاورڈر آدھا چمچ نمک ڈال دیں ایک چمچ پہلے میں نے یخنی میں ڈالنا تھا نمک آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اپنے حساب سے ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح بھون دیں اب اس میں گوشت ڈال دیں جو جوکنی میں سے نکالا تھا گوشت کو میں نچی طرح ہون لیا ہے دو منٹ تک آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اب اس میں یخنی ایڈ کرنی ہوں تین کلاس میں نے چاول کے لیے تھے اب اس میں چار کلاس میں پانی کے ڈالوں گی دو گلاس کم ڈالیں گی یخنی یخنی میں سے پانی کم تھا تو ایک گلاس میں پانی کا اور ڈال دیں اب پورے چار گلاس ہو گئے یہ نمک آپ نے ضرور چک لیا ہے اس میں اب کور کر دیتی ہوں اس کو کور کر دیں چاول کو میں نے بھگو دیا ہوئے ادھا گھنٹا پہلے کور کر دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چاور کو ڈال کر دے پانی خوشکونے تک اس کو پکائیں ایک پین میں ایک چمچے کوئی لے لینا ہے اور اس میں ایک کپ ڈالنا ہے کشمش کا آدھا کپ گاجر کا اور بادام ہس میں ضرورت چھیلے بادام ان کو فرائی کر لینا ہے یہ سب چیزوں کو ہر کسا روست کر لینا ہے کشمش روست ہو چکی ملما 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 از رکھیں اور اس کا بول ملما نکار دینا ہے اب پہ رکھنا سانے رہے چھولے میں سے پانی خوشک ہو چکے گاجر اور بادام گرہ روست کی ہوئے گی اس پر ڈال کے دم دی دینا ہے چاولوں کو دم لگا دینا ہے اور ہلکی آنچ کر دینا ہے اس کے پر کوئی وزنی چیز رکھ دینا ہے اور دس منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم آ چکے دس منٹ ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آف کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریش آؤڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیف پلاو تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی